فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی دونوں شہروں حیدرباد و سکندرباد میں کورونا وائرس کے مہینے کے مراکس پر بارہ بجے دن کے بعد مہینہ نہ کی جانے کے سبب شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا اور انہیں خانگی لیپس کا رخ اختیار کرنا پڑ رہا شہر حیدرباد میں گلے کی خراش گلے میں درد شدید بخار آزا شکنی کے علاوہ مرتلی کی شکایت کے ساتھ مریضوں کی بڑی تعداد دواخانوں سے رجوع ہونے لگی ہے اور ڈاکٹرز کے مشورے پر جب وہ سرکاری مہینے کے مراکس بلخصوص سبستی دواخانوں سے رجوع ہو رہے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ صبح نو تا بارہ بجے کے ترمیان ہی کورونا وائرس کا مہینہ کرنے کی سہولت حاصل ہے اور مہینے کے بعد رپورٹ کے لیے اٹھالیس تا بہتر گھنٹے لگنے لگے ہیں ریاستی محکم سہت کی جانب سے فوری طور پر شہر کے مختلف مقامات پر اگر موبائل مہینوں کے اخدامات کی جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کورونا وائرس کے مریضوں کی نشاندہی جلد جلد کے لیے دوبارہ ریپٹ انٹیجن مہینوں کے اخدامات کی جانے چاہیے تاکہ شہر حیدرباد کے علاوہ ریاست کے دیگر ازلہ میں ایسے افراد جو کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان کو خارنٹینہ کیا جا سکے اور دوسرے شہریوں کو وائرس کا شکار ہونے سے بچایا جا سکے ریاستی محکم سہت کی جانب سے کورونا وائرس کے مہینوں میں تیزی لانے اور اس میں اضافے کے اخدامات کی بچائے انہیں محدود کرنے کے سبب وائرس کا شکار ہونے والے آزادانہ طور پر گھومتے ہوئے دوسروں کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود محکم سہت کی جانب سے اختیار کردہ پالیسی نا خابل فہم ہے بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت کی ہدایت کی مطابق محکم سہت کو دی گئی ہدایت کی مطابق مہینے کیے جا رہے لیکن اگر مہینوں کی تعداد کم کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں متاثر ان کی تعداد میں بھی کم ریکارڈ ہوگی جبکہ دونوں شہروں میں موجود خانگی دواخانوں سے بخار گلے میں خراش گلے میں درد کے علاوہ متلی اور آزا شکنی کی شکایت کے ساتھ رجوع ہونے والوں کی تعداد میں چار گناہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا اور ڈاکٹرز کی جانب سے دیشتر مریضوں کو کورونا وائرس کا ہی علاج کیا جا رہا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر مویدین اور نانن لگر ڈیویشن کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے دسوی جماعت کے اردو میڈیم طلبہ میں سالار ملت موڈل پیپر تقسیم کرنے سنگارڈی کے ظل پریشد گورنمنٹ سکول کا دورہ کیا تقریب کا بنیادی مقصد اردو کو فروغ دینا ہے کیونکہ اسے منظم طریقے سے مرکزی دھارے سے نظر انداز کیا کیا ہے انگریزی اور تلگو میڈیم کے لیے میاری متعلقہ موادستیاں بھی لیکن بدقسمتی سے اردو کو اس کی جگہ نہیں مل رہی انشاءاللہ اردو میڈیم کی طلبہ اس تقسیم سے مستفد ہوں گے ان کے ساتھ سنگارڈی اے آئی ایم آئیم کے صدر ایڈوکیٹ خواجہ نظام الدین اور کارپوریٹرز کے علاوہ ایم آئیم کے دیگر سرگرم کارکنان بھی موجود تھے راجب گاندھے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم حکام نے ایک مسافر کو غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا ہے مسافر ائر اربیہ کی پرواز میں شارچہ جا رہا تھا اور 34 لاکھ روپے مالیت کے سعودی ریال کے ساتھ پکڑا کیا حکام کا کہنا تھا کہ مسافر نے سوٹ کیس کے چھوٹے ڈبے میں کرنسی چھپا رکھی تھی حکام نے مسافر کو گرفتار کلیا جس سے پوشتاج کی جا رہی اور مخدمہ بھی درچ کلیا کیا بازر ہے کہ 22 ڈسمبر کو بھی ہیدرباد کے ہوائی اڈے پر ایک شخص کو 25 ہزار سعودی ارب ریال 22 ہزار پانسو یو اے ای درہم رکھنے پر گرفتار کیا گیا تھا وہ انڈیگو کی پرواز سے شارچہ جا رہے تھے حکام نے ضبط کی گئی کرنسی کی مالیت آٹھ لاکھ روپے بتائی تھی تلنگانہ کے میڈیکل اور ڈینٹل کالوجس میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں کنوینر کوٹے کے تحت داخلوں کا عمل آج چار شمبے سے شروع ہو گیا ہے نیٹ دو ہزار ایک کیس کامیاب امیدواروں کے لیے کالوٹی نارائن راو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ورنگل نے کانسلنگ شیڈیول جاری کر دیا امیدواروں کو پانچ جنوری تا گیارہ جنوری تک آن لائن ریجسٹریشن کروانا ہے ایز امرے کے کنوینر کوٹے کے تحت داخلے دیے جائیں گے اسنا دات کو اپلوڈ کرنا ہوگا اور تستیق کا عمل بھی مکمل طور پر آن لائن ہوگا نظم آباد کے رکنے اسمبلی دھرما پوری اروند کے خلاف بنجار ہلس پولیس اسٹیشن میں چیف منسٹر کے چندرشیخ روکی تصویر کو معرف کرنے اور اسے سوشل میڈیا پر گردش کرنے کے الزام میں ایک اور مخدمہ درج کیا کیا یہ مخدمہ ٹیارس سوشل میڈیا سلکے کنوینر وائی ستی شرڈی کی جانب سے پولیس میں شکایت درج کرائے جانے کے بعد درج کیا کیا تھا کہ اس نے فیس بک پر دیکھا کہ بی جے پی کے رکنے پارٹرمنٹ نے بدامنی کو ہوا دینے اور مختلف ممالک کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے کے مقصد سے یہ تصویر پوسٹ کی ہے انہوں نے کہاے کہ اس سے ٹیارس پارٹی کارکنوں اور پیروکاروں کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچی ہے شکایت کی بنیاد پر پولیس نے آئی پی سی کی دفعہ 504-505-2-153-A اور آئی ٹی ایکٹ کے دفعہ سینسٹ کے تحت مخدمہ درج کیا اور تحقیقات کر رہی ہے پولیس نے آرون کے خلاف چیف منسٹر کے خلاف توہین آمیز تفسرہ کرنے پر پہلے بھی مخدمہ درج کیا تھا مخدمہ درج کیا تھا مہاراشترہ حکومت کے تیرہ وزراء اور ستر سے زائد خانسازوں نے کوویڈ نائنٹین کے لیے مصبت تجربہ کیا ہے ریاستی امداد و راحت وہ بحالی کے وزی رویج ویڈیٹیوار نے کہا ہے کہ سورتحال انتہائی تشویشناک ہے ہمارے پاس تیرہ وزراء اور ستر سے زائد خانساز مضبط پائے گئے ہیں یہ بیان ایک جامعہ سورتحال کے جائزے کے موقع پر سامنے آیا ہے جس کی صدارت مہاراشترہ کے وزیرالہ او دفعہ کر رہے ہیں جس کے بعد رہنمانہ خطوط کے نئے سیٹ کا اعلان کیا جائے گا اگرچہ کوویڈ نائنٹین کے نئے کیسز کی تعداد میں زافہ ہو رہا زیادہ تر مریضوں میں علامات نہیں ہیں یا ان میں خلقی علامات ہیں لیکن کیسوں کی تعداد میں زافہ تشویشناک ہے نائب وزراء لاجید پوان نے پونے میں کہا ہے مضبط ٹیسٹ کرنے والے وزراء میں تازہ ترین شہری ترخی کے وزیر اقنات شنڈے ہیں جو تھاکرے کے خریبی ساتھ ہی بتائے گئے ہیں جن دیگر وزراء کا ٹیسٹ مضبط آیا ہے ان میں ریونیو منسٹر بالا صاحب تھورات وزیر سکول ایڈوکیشن پروفیسر ورشا گائکوار خبائی ترخی کے وزیر کیسی پادوی خواتینوں اور بچوں کی ترخی کے وزیر یشو متی تھاکر اور ریاستی وزیر برائے شہری ترخی پروجیکٹ تان پورے شامل ہیں جن ایملے کا ٹیسٹ مضبط آیا ان میں رادہ کرشن شامل ہیں وکے پاٹل سمیر میگے اور مادھوری میسل سابق وزیر ویدیا تھاکر اطل بھادکر بھی شامل ہیں ممکنہ لوگ ڈاؤن کے معاملے پر اورگنائزڈ میڈیسن اکیڈمک گرلڈ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر ایشور گیلاڈا نے کہا کہ لوگ ڈاؤن چاہتا ہے کون یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اس مرحلے پر لوگ ڈاؤن کو بدنام کرنے والی اسطلاح سے بچنے کیلئے ہمیں ایک سرکٹ بریکر گارڈ سمسٹک کیلیبرڈ سرکٹ بریکر کی ضرورت ہے کوویڈ نائنٹین تیزی سے پھیل رہا جسے اومیکرون نے چار فیصد کی قومی مضبط کی شرح کے ساتھ ترتیب دیا ہے مہاراشرہ حکومت کی کوویڈ نائنٹین ٹاسک فورس کے رکن ڈاکٹر شوشانگ جوشی نے کہا ہے کہ زیادہ تر معاملات حلقے غالب امکانی اومیکرون کے ہیں زیادہ تر غیر علامتی ہیں لیکن ان لوگوں کی شناخت کننے کی ضرورت ہے جو خطرے میں ہیں الگ تھلگ علاج اور صفر اموات اور کم شدید بیماری والے ہیں قومی دارالحکومت اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں صبح حلقی بارش ہوئی جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا کیا جو معامل سے 4 ڈگری زیادہ ہے ہندوستانی محکمی موسمیات کے مطابق دہلی اور اس کے ملائقہ علاقوں کیتھل نروانہ فتہباد راجوند اسند سفیدون بروالہ جنیت آدم پور حسار ہانسی سیوانی مہیم توشام بھیوانی چرقی دادری لوہارو میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے دن کے وقت گرج کے ساتھ بونہ باندھی بھی ہوئی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس کے آس پاس اس سے قبل محکمی موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ اگلے سات دنوں میں تین تا پانچ جنوری اور چھ تا نو جنوری کے دوران دو مغربی شمالی مغربی اور وسط ہندوستان کے ملائقہ علاقوں کو متاثر کریں گے بارش نو جنوری تک جاری رہے گی لیکن اگلے چھ سے سات دنوں میں شمالی ہندوستان میں سردی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے محکمی موسمیات کے حکام نکائے کہ سات سے نو جنوری کے دوران مغربی ہمالیائی خطے میں بڑے پیمانے پر بارش برف باری ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے اس دوران جمع کشمی لداخ گلگت بلتستان مزفر آباد اور پھر آٹھ اور نو جنوری کو ہمانچل پردیش میں مختلف مقامات پر تیز بارش برف باری ہو سکتی ہے سعودی عرب کی حکام نے ایک عمرے کے فوری بعد دوسرے عمرے کی سہولت ختم کر دی وہ عمرہ کے مطابق اب ایک عمرے کے بعد دس روز کا وقفہ لازمی خرار دے دیا کیا ہے حکام کے مطابق دس روز سے کم وقفے پر عمرے کا اجازت نامہ جاری نہیں کیا جائے گا سعودی عرب کی حکام نے یہ فیصلہ کورونا کے بڑھتے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے خیال رہے کہ ہلاکت خیز عالمی وبا کورونا وائرس کی کیسز دنیا بھر میں ایک بار پھر انتہائی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کورونا سے بچاؤ کے لیے فائزر گولیوں کی خریداری دگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی صدر نے وائٹ ہاؤز میں ماہرین کی ٹیم سے ملاقات کے بعد گولیوں کی تعداد ایک کروڑ سے بڑھا کر دو کروڑ کرنے کا اعلان کیا امریکی صدر نے کہا ہے کہ یہ گولیاں ڈرامائی طور پر اسپتال داخلے اور امواد کی شرح کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ہم نے پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا آرڈر دیا ہے اب میں اس آرڈر کو دگنا کر رہا ہوں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اومیکرون کے بارے میں چوکس رہیں لیکن گھبرائیں نہیں اگر آپ نے ویکسن نہیں لگائی تو بعض افراد مر سکتے ہیں واضح رہے کہ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈنسٹریشن ایف ڈی اے نے فائزر کی فیکس لو ووڈ ٹرگولی کی ہنگامی حالت میں استعمال کی منظوری دی تھی ساتھ ہی امریکہ میں کورونا کیسس میں تشویشناک اضافہ جاری ہے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا کیسس کی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ امواد کی تعداد بھی ایک ہزار سات سو پچاس ہو گئی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے